ہیلو دوستو کیسے آپ سب امیدیں اچھے ہوں گے آج سے بھی میں اتنا دیکھوں بال بہت خراب ہو گئے چلو ان کو کٹوانے چلتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں بال کٹنگ کروانے کے لئے چھاتا ہوں چھاتا ہوں کافی بھیڑ ہوتا ہے پھر کوئی نہیں سوہ سے بھوکے جانے گا پھر بھی میں کٹوانے چلے جاتا ہوں بھیڑ ہوتا ہے دکان میں اس کے بعد مشکل سے نمبر ملتا ہے اور کٹوانے لیتا ہوں بال اپنے جو کافی بڑیاں لگ رہے ہیں اس کے بعد میں باپس جاتا ہوں گھر گھر جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ آج جو ایک چھوٹا سا ایک پارٹی رکھا جا رہا ہے تو اس لئے میں باپس جاتا ہوں چھاتا جاتے جاتے ہی سام ہو جاتا ہے میرا تو ادھر سنسکریت کیسے ہوتے ہوئے جاتا ہوں یہیں پہ ہم کام کرتے دوستو گھر یہ بات بھی ہوئی ہے کام کر کے ہی ہم کو روٹی اپنا کیسے ہو کر کے جگاڑ کرنا ہے پھر میں پہنچ جاتا ہوں چھاتا چھاتا جا کے سب سامہ لے لیتا ہوں مٹکا اور مشلی کیونکہ بھککہ جو بنے گا نا بھککہ بنے گا مٹکے میں بینہ مٹکے کا بھککہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے مٹی کا مٹکہ اور مشلی لے کے میں باپس چلا جاتا ہوں گھر گھر جاتے جاتے رات ہو جاتا ہے دیکھتا ہوں جا کے ہاں سب جی اب جی سب کٹ چکا ہے تب ہی میں مشلی لے کے پہنچ جاتا ہوں وہاں پہ سب تیار ہوئی رہا ہوتا ہے ادھر دیکھتا ہوں کی بھککہ کی بھی تیاری چل لیے بھککہ کی تیاری چل لیے دوستو بھککہ چڑھایا ہوئے چولے پہ ایک یہاں پہ چاول کے آٹا کو اچھے سے چھانا جا رہا ہے گونڈنے کے بعد اسے گونڈنے کے بعد چھاننے ہی پڑتا ہے اگر نہیں چھانیں گے تو اچھے سے ملپ نہیں بنے گا اس کے بعد دیکھتا ہوں بھئی یہاں مچھلی کا سبجی چڑھایا چکا ہے بن رہا ہے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو جی جا ابھی بس مسالہ مسالہ اٹھائی آتا ہے دی دی جو ہے بچے کو تیار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ دوستو آج خوشی کا دن تھا تو تیار ہونا تو بنتا ہے تبھی میں اپنی بیٹی کو لے کے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہوں وہ تو بیٹھی نہیں رہی تھی ایک منٹ دے کیا کرے پر بیٹھی یہ لے کے تو گھننا ہی پڑے گا ادھر مچھلی ہو گیا ہوتا ہے تیار تبھی میں جاتا ہوں بھکا دیکھنے تو دیکھ کے اندر کافی من ملک خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں یا کیا بات ہے بھکا ملے گا اب آج کھانے کے لیے یہ صرف سردیوں کے موسم میں بڑیا ہوتا ہے کھانے کے لیے کافی خوبصورت بنایا ہوتا ہے بھکا یہ آٹا کو چھان کے بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر چھان کے نہیں بنائیں گے تو وہ ٹوڑ جاتے اس لئے چھان کے بنایا جاتا ہے اس کو اچھے سے چھانیں گے نہیں تو اچھے سے بنے گا نہیں ہمیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب نیچے کر دکھایا ہے نکھانا تر موک انتظار کر رہے ہیں باب بیٹی کب کھائیں گے انتظار کر رہے ہیں بس آپ دیکھیں کہ بنتا ہے کیسا ہے دیکھا چھانے دیکھا چھانے موک تر نیچے دیکھا چھانے ایرام بہتی ایرام بہتی ایرام بہتی ایرام بہتی ایرام بہتی ایرام بہتی یہ جل گیا دیکھا انتظار کر رہے ہیں دوستو دھوکی 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 بہتی بھکا بھٹکا بولتے ہیں بھٹکا بولتے ہیں بھٹکا آپ نے کبھی کھایا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں بھنگالیوں کے پاس جائے آپ کو بھٹکا ضرور کھلائیں گے کوئی نہ کوئی تو کھلائیں گے اسے ایڈھلی بولتے ہیں یہ دوستو چاوال کا ہٹا ہے کچھے چاوال کا ہٹا پیسوا کے مہین بھٹکا کچھے چاوال کا ہٹے کو اچھے سے بھر بھرا کر کے گوند کے پھر اس کو بنایا جاتا ہے بھر بھرا کر کے ہلکے پانی میں تھنڈے پانی میں تھنڈے پانی میں تھوڑا پانی ہی ڈال کے ہے بھجائی بھکا بناتے ہیں آپ نے تو کبھی کھایا نہیں ہوگا کس نے لوگوں نے کھایا کس نے لوگوں نے کھایا کس کس نے بھکا کھایا کبھی کھایا بھی کمینڈ جرور کریں کو صرف فکا بھٹکا نے اس قرصیے کسی بھیکتا ہے فکا بھٹکا کسیو کریں کسیو کروں کسیو کریں کسیو کریں موز موز بھٹکا کسیو کرے دو دو گولے کھالے میں نے سردار دکھے اب جا کے آئے ڈیکس لگایا اب جا کے اتنا بڑھیا لگ رہا ہے چار بات تھوڑی تھوڑی سوئی ہے جب بھی سلا دیتا ہوں بیٹ پہ اوڑی جاتے ہیں باپس اس کے مجھے سے آدھا سوٹ نہیں ہو رہا کب جا کے بھککہ نکلے اور اس کا دیکھے کیسے ہیں دوستو بتائیے کہ جب آپ نے کھایا ہے کی نہیں کس نے کھایا ہے کمنٹ جرور کیجئے اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ بھی کمنٹ کیجئے دوستو سائد ایک بھککت ہیار ہو گیا کھانے کا اصلی مجھا دوستو چولے میں ایسا نہیں ہے کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے نا سلی جو ٹیسٹ ہے نا سلی نا سلی جو ٹیسٹ ہے نا سلی جو ٹیسٹ ہے نا سلی بھککت نا سلی دوستو یہ بھککا کھانے میں جتنا تیسٹ ہے نا اتنا بنانے میں مہنات ہے ہوئے نا دیکھ کوشش کوئلی چین اببہ اٹھا نیجے نیجے سیدھوئی جاتھو مانے جانا بھاپٹا اب جی میں بنانا رہا ہوں بھاپٹا رات کی وجہ ساڑے دس جو دیکھتے ایک گھنڈا ہو لگے گا کھاڑا کھاڑے میں پر کوئی بات نہیں مہنات کا پل کو ملے گا گھرم ہے گھرم ہے دوستو بہت زیادہ گھرم ہے گھرم تو بہت ہے کوئی بات نہیں ہم گھرمی کو بھی سہلیں گے دوستو یہ ایک دم بہت زیادہ خوبصورہ تیسٹی لگ رہا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں دیکھئے بھککہ کہتے دیکھ اس کو ہے کیا کروئے یہ خاص ریکوڈ کر رہا ہوں اس لئے تھوڑا کیمرہ ہل رہا ہے پر کوئی بات نہیں دیکھئے یہ بھککہ بہت ہے بہت ہی بڑی آئے چپا کر آئے بہت زیادہ پتہ نہیں چپا کر آئے بہت زیادہ پتہ نہیں چپا کر آئے چپا کر آئے تو کچھ کر بھی نہیں سکتے ہوا تو بہت بڑی آئے چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے اس سے دیکھنے میں کافیت تک ساؤتھ انڈین کے طرح ایڈلی ہوتا ہے بلکل ایڈلی کے جیسا لگ رہا ہے پر ہے بھککہ بنگالی میں اس کو ڈھوکی کہتے ہیں ہندی میں اس کو بھککہ کہتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں مچھلی کی سبچی کے ساتھ آپ نے اگر کبھی کھایا نہیں تو میں آپ کو ریسی بھی بنا کے دکھا سکتا ہوں پورا فل ویڈیو کمنٹ کیجئے اگر آپ کو بھککہ ٹرائے کرنا ہے گھر میں اور اگر ایسے ایک آدھ کبھی کھانے کے لئے ٹرائے کرنا ہے تو کسی آپ کے آس پاس تو وہ بناتے ہیں بھککہ میڈم جی نے دوسرے بھککہ چڑھا دیا ایک آج میں زیادہ نورمل ایوریج انسان دو ہی کھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہے کیونکہ بھککہ جو ہوتا ہے چاوال کے آٹا کا ہوتا ہے اس لئے پھولتا ہے پیٹ میں جا کے ایک میں آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے پر جو ایوریج انسان ہوگا جو اچھا کھانا کھاتا ہے وہ کم سے کم زیادہ دو کھا سکتا ہے بھککہ بھککہ اور مچھلی تیار ہیں اور ہم ابھی بھککہ اور مچھلی کھائیں گے مہنت تو بہت لگائے پر مہنت کا پھل ملے گا ہم کو مہنت کا پھل دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھککہ ٹرائے کرنا تو میں اس کا ریسپی آپ کو بنا کے دکھا دوں گا پر کمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو تب ہی بنے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مائی وائلڈ میں آپ کا سواگن میکنس 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 جوز میکنس میکنس بین